اے گائز اللہ بیمان کیسے آپ لوگ خوبصو کی سب مزے میں ہوں گے اچھے فیڈبیکس نہیں آرہے ہیں کچھ دن چلاتے ہیں کمپیوٹر کے ویڈیوز اگر یہی حال رہے گا تو پھر کچھ اور چینج کریں گے برحال جو بھی ہو رہا ہے وہ آپ سب کی بینفٹ کے لیے ہو رہا ہے جتنا آپ میری محنت کو سرائیں گے سکسز بنائیں گے اتنا ہی آپ کو قیمتی پہلے جیسے آج تک ملتے آئے اتنا ہی پریشیس کانٹینٹ ملے گا اور اگر اس کی کوئی بھی بے قدری ہوتی ہے کانٹینٹ کی تو اس کا مطلب آپ you don't have need آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نہیں چاہتے تو آپ کو چینج کر دیا جائے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج ریڈنگ کمانڈ ٹھیک ہے تو ریڈنگ کمانڈ پہلے میں آج آپ کو کمپیوٹر سے سمجھاتی ہوں پھر میں آپ کو پڑھ کے بھی ویسے بھی بتاؤں گی تھیوری میں تو پہلے میں نے آپ کے لئے لکھی ہے پہلے آپ کمپیوٹر سے سنیے پھر آپ کو ویسے بھی بتایا جائے گا یہ ریڈنگ کمانڈ میں نے لکھی ہے یہاں سے سنیے لیفٹ ایرو کس کے لئے ہوگا ماننی جو ایک ورڈ آپ نے ڈاکیومنٹ کھولا ہے اور اس میں لکھا ہے اپنا نام موہن موہن لکھ کے جب آپ لیفٹ ایرو کریں گے تو وہ کیا پڑھے گا موہن پہ آپ کا کرسر ہے لیفٹ ایرو کریں گے تو اگر ایم پہ کرسر ہے تو وہ ایم ہی پڑھے گا اس کو موہن پہ کرسار ہے لیکن آپ کو کرسر ہے بھی کرسرہ جس کیا لیٹر چارکٹر آپ کو شوٹ اللہ کی مفادہ کریں گے موہر کس کے بیٹ ایرو کرسر ہے لیکن سن سے تھی پڑھے گا موہر کس کے لئے اور اس کا میرا لیکنس لیٹر جس طرح پریویس لیٹر کے لیے اس تھا اسی طرح رائٹ ایرو نیکسٹ لیٹر کے لیے ہے جیسے کی میں نے کہا کسی بھی جگہ آپ کا کرسر ہے اور رائٹ ایرو کریں گے تو جس اس کا جو نیکسٹ لیٹر کیا ہے جیسے اپل ہے تو پی پہ میرا کرسر ہے مان لیجے فرسٹ پی پر تو ڈبل پی ہوتا ہے تو سیکنڈ پی پڑے گا اسی سن پہ اگر اپل کے اپے کرسر ہے تو پی پی لیٹ کرے گا رائٹ ایرو ٹھیک ہے سمجھایا کنٹرول لیفٹ ایرو یوز ٹو پریویس ورڈ یعنی کہ دیکھیں دس ایز اکار اگر یہ لکھا ہوا ہے تو میں نے اگر دس اکار تو میرا کرسر کہیں بھی ہے میں نے کنٹرول لیفٹ ایرو کیا تو مان لیجے اس نے پڑا دوسٹات کا مطلب میرا کرسر تھا اس پر اور اگر میں نے کنٹرول لیفٹ ایرو کیا اس نے پڑا آک تو میرا کرسر تھا کار یعنی کہ جو بھی جہاں بھی میرا کرسر ہے اور اسے جس پہلے والا ورڈ پڑے گاmost ہوا گی آتی ہیں لیفٹ ایرو یاد رکھنا ح Liefter Return bonus character کے لیے اور کنٹرول لیفٹ ایرو پریویس ورڈ کے لیے ہے سترا رائٹ ایرو نیکسٹ character کے لیے ہے اور control right arrow for the next word read control right arrow is used to read next word ٹھیک ہے control right arrow جیسے کہ میں نے لکھا apple is very healthy fruit fruit sorry apple is very healthy fruit the apple پہ میرا کر سرطہ میں نے control right arrow کیا تو is very healthy fruit control right arrow یعنی next word read کر رہا ہے power is used to read previous line نے میرے پاس دو لائن ہے میں نے لکھا ہے I'm going to market اور میں نے لکھا ہے یک اور لائن میں نے لکھا ہے I have to buy something میں نے I have to buy something لکھ کر وہیں بھی اپنا کرسر یہ جو ہے break کیا ہوا ہے مدعا ایک move نہیں کیا ہے تو میں اپیرو کروں گی تو کونسی لائن پڑھے گا آئیم گوئنگ ٹو مارکیٹ یعنی پریویس لائن ریڈ کرنے کے لیے ابھی جیسے میں نے آئیم گوئنگ ٹو مارکیٹ پریویس لائن پڑھی اپیرو سے ڈاؤن ایرو کروں گی تو کونسا لائن پڑھے گا آئیم گوئنگ ٹو بائی سم تنگ مان لیجے میں کوئی بک پڑھ رہی ہوں میرے پاس دو پیرگراف نہیں بلکہ دس بیس ہے جہاں بھی میرا کرسر ہے میں کنٹرول اپیرو کروں گی تو میرا کرسر جہاں ہے اس سے پچھلا والا پیرگراف پڑھے گا کنٹرول اپیرو ٹھیک ہے یاد رکھنا اور جہاں بھی میرا کرسر ہے اس کا نیکسٹ پیرگراف پڑھنے کے لیے کنٹرول ڈاؤن ارو یعنی پریویس پیرگراف پڑھنے کے لیے کنٹرول اپیرو اور نیکسٹ پیرگراف پڑھنے کے لیے کنٹرول ڈاؤن ارو ٹھیک ہے is used to read next paragraph کس سے by pressing control down arrow اگر آپ paragraph کے کہیں بھی بیچ میں آپ کا cursor ہے alter pero کروگے تو آپ کی پچھلے لائن پڑھے گا لیکن میں کہتی ہوں چلو alter pero سے پڑھ لو کوئی نہیں اور اگر آپ سیم لائن پڑھ کرو جس لائن پر آپ کا cursor ہے وہاں پہ چیک کرنا ہے کس لائن پر تو لائن پڑھنے لئے insert up arrow کرو جیسے کہ میں کرتی insert arrow دیکھو insert arrow کیا میں لائن آپ کے سامنے پڑھی تھی اس لائن کو پڑھا اس نے insert arrow سے ٹھیک ہے تو alt arrow گیا previous لائن پڑھنے کے لئے اگر آپ پیراغراف میں کہیں بھی ہیں پیراغراف میں کہیں بھی ہیں تو نیکس لائن پڑھنے کے لئے alt down arrow یعنی previous sentence اور previous line next sentence اور next line اگر آپ پیراغراف میں ہیں کہیں بھی تو الٹ پیرو سے previous sentence اور یعنی یا previous line اور alt down arrow سے next sentence یا alt down arrow سے next line دوم مل مطلب اور next sentence اور next line home اگر simple home use کرتے ہیں تو جہاں بھی آپ کا cursor ہے وہ آپ کے line میں آنے کے top of the line یعنی beginning of the line top of the document nai beginning of the line لائن کی شروعات میں کریں گے ٹھیک ہے end key is used to come in end of line end key is used to come in the end of line یعنی کہ line کے last میں جانا ہے اسی same line کے end کی اور اس line کی شروعات چیز بینگنگ میں آنا ہے starting میں آنا ہے to home کی control num pad 5 is used to read current line but should be off ھیک کیا کریں control num pad 5 current line پڑھ سکتے ہیں جیسے میں insert a pair o se پڑھی تھی لیکن num log off چاہیئے کیا ہونا چاہیئے num log off num pad 5 is used to read current letter but should be off current letter پڑھنے کے لیے کیا num pad 5 simply control num 5 num pad 5 control کے ساتھ current line and num pad 5 only without control current word but num log should be off immediate press num pad 5 twice is used to get example of current letter in word current word کو پڑھنا ہے تو immediate 2 time جلدی جلدی سے press num pad 5 کو مگر num log off ہو کنٹرول home top of the document کنٹرول کوئی بھی document ہے اس کی top of the document یاد رکھنا ہے line نہیں کہ ہوں document تو control home کریں گے جیسے line کے لیے صرف line میں بھی آپ ہیں اس کے beginning میں آنے کے لیے home کیا تھا document میں آنے کے لیے کنٹرول end کریں گے last of the end of the document میں جانے کے لیے line کے last میں جانا ہے to end only end and control end for go to last of the end of the document and and end end of the document ھیک can control phone is used to come starting of file control end is used to come bottom of file bottom ھیک top of the file bottom of the file control home for use top of the end control end is used to go bottom of the file okay insert down arrow is used to read complete document insert down arrow complete document read to read one time insert down arrow press and leave and it will go to next down used to jump on next page control page one to go down arrow sorry control page down control down down next paragraph in control page down is used to jump on next page next page 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 down simply next page پر چلے جاؤ گے کسی بھی پیج پہ ہیں کنٹرول پیج اپ کر دو پریویس پیج اگر اگر ابیلیویل ہے تو آپ اس پر چلے جائیں گے کسی کنٹرول پیج اپ تو کنٹرول پیج اپ فور یوز تو پریویس پیج جمپ آن پریویس پیج جمپ آن نیکس پیج چینج سکرین یعنی پیج بریک اگر آپ کو کراس کرنا ہے تو نیکسٹ جانا اس کے تو پیج ڈاؤن اور اب جانا ہے تو پیج اپ ٹھیک ہے پیج 3 بلانک بلانک سیلیکشن کمانڈ ٹھیک ہے ہم میں آپ کو ساری ریڈنگ کمانڈ اور سیلیکشن کمانڈ میں نے لکھ رکھی ہے تو میں ریڈنگ کمانڈ سے آپ کو اس کا اگزیمپل دکھاتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں ہے نا تو میں لیفٹ آرو کر رہی ہوں یعنی میرا کرسر کہاں شروع میں ہے تو لائنڈیڈ بولا ہے رائٹ آرو کرتی ہوں نیکسٹ کریکٹر کے لیے لیفٹ آرو اب میں ڈبلیو پہ میرا کرسر ہے ہم میں لیفٹ آرو کروں گی تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے پورا ن پڑھ دیا ٹھیک ہے ملہ سپیس پہ آگئی میں ڈبلیو ٹھیک ہے اے ڈبلیو ٹھیک ہے اے ڈبلیو ٹھیک ہے کہ پریس اس نیکس کریکٹر کے لیے دکھایا اب کنٹرل رائٹ ایرو دیکھ لیا کنٹرل لیفٹ ایرو سے پریویس رید تو یوز اس آرہو لیفٹ لائن کی دیکھیں پورا ہی سی پڑھا تھا تو کنٹرل رائٹ ایرو پھر سے لیفٹ آرہو اس یوز تو رید پریویس لیٹر دیکھیں اب میں آپ ایرو کرتی ہوں بلانک آپ ایرو سے کیا تو بلینک ہے ٹھیک ہے ڈاؤن ایرو اس کے نیکس لائن اب یہ نیکس لائن تھی پریویس لائن کے لیے پیرو کر رہی ہوں ٹھیک ہے پھر نیکس ٹھیک ہے پریویس ورڈ اور میں پھر پریویس لائن پڑھتی ہوں اور اس کے نیکس لائن کس سے کر رہی ہوں میں سب یہ یہ بھی اب ڈاؤن ایرو سے اپ ایرو تو پھر اپ ایرو کرتے ہیں ٹھیک ہے کر دیئے سب میں نے ڈاؤن ایرو سے کرتے ہیں اسی کے جسٹ نیکس لائن پڑھ دی ڈاؤن ایرو پرس کیا تو پڑھ دیا نیکس لائن اب کنٹرول اپ ایرو کرتی ہوں میں پریویس پیرگراف کے لیے یہ پیرگراف فورم میں نہیں لکھا ہوا ہے تو کنٹرول اپ ایرو سے نے وہ کیا ہے ایک لائن پڑھی ہے ٹھیک ہے کیونکہ پیرگراف فورم نہیں لائن فورم میں لکھا ہے میں نے تو جو اس نے کیا کیا ہے جو ہم اپ ایرو سے کام کر رہے تھے وہ ہی کنٹرول لیکن آپ کی وقت پورا پیرگراف ہوگا تو وہ کنٹرول اپ ایرو سے پڑھے گا کنٹرول ڈاؤن ارو نیکس پیرگراف والی کمانڈ کیوں بڑھ رہا ہے یہ ایسے پورا پیرگراف کیونک پیرگراف فرم میں نہیں ہے لائن فرمز میں ہی میں نے لکھا ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہو گیا کلیر یہ دکھا دیا میں نے آپ کو کنٹرول ڈاؤن ارو کمانڈ دیئے اس لئے ایسے بولا کنٹرول ڈاؤن ارو بہر بتا چکیوں پیرگراف اس لئے نہیں پڑھ رہا ہے کہ لائن فرم میں ہے اگر آپ کے پاس ڈیٹا پیرگراف میں ہے تو پیرگراف میں ہی پڑھے گا کنٹرول ڈاؤن فور نیکسٹ کنٹرول ڈاؤن فور پریویس پیرگراف پریویس پیرگراف پریویس لائن in between پیرگراف تو اب میں آلٹا پیرو کرتی ہوں کنٹرول ڈاؤن ارو پریویس پیرگراف میری لائن کہیں بھی تھی پریویس لائن پڑھ دی جسٹ میرا پیرگراف میں کہیں بھی کر سرتا دیکھو آلٹا پیرو پریویس پیرگراف اور میں آلٹا پیرو کرتی ہوں کنٹرول ڈاؤن ارو اس لئے نیکسٹ پیرگراف ٹھیک ہے پڑھ دیا نا آلٹ ڈاؤن ارو کرتی ہوں آلٹا پیرو آلٹا پی켜ٹی ہوں آلٹا پیرو آلٹا پیرو ہم کی اس جو اسٹارٹنگ یا بگنگ آف دلائن از یو سٹو تو میں ایچ پر کر سر آئے گا میں ہوم کر رہیوں دیکھنا اے آیا ہوم اب میں اینڈ پر کرتی ہوں اسی لائن کے اینڈ میں چلی جاؤں گی چلو دیکھو ان پر چلی گئی ٹھیک ہے سیم لائن پر ہوں میں دیکھیں تو یہ میں نے اسی لائن پہ کیا تو میں ہوم کرنے سے اس لائن کے بیگننگ میں آ گئی اور انڈ کرنے سے لاسٹ میں انڈ آف لائن پہ لانے کے لیے انڈ کرتی ہوں آ گیا اور ہوم کر دوں گے تو ہو گیا ٹھیک آپ دیکھو ٹھیک ہے ہمیں کرتی ہوں کنٹرول کے ساتھ کہیں بھی میرا کرسر ہے کیوں کی اس پیس پہ میرا کرسر ہے کیا ہو گیا ایک منٹ ایک منٹ میں کنٹرول فائیو کرتی ہوں ٹھیک ہے آپ کو سمجھ بھی آنا چاہیے ٹھیک ہے کنٹرول فائیو دیکھو یہاں پہ کام نہیں کر رہا ہے ورنہ تو کام کرتا ہے تو آپ اس کے لئے کیا کرو گے ٹھیک ہے کیے بلانگ کنٹرول is for all selection ٹھیک ہے ایک منٹ رہا جائے کنٹرول چیک ٹائم پریس دیکھو یہ جو ہے نا جب ہم کنٹرول فائیو کر رہے ہیں تو ہمارا یہ کرسر کہاں جا رہا ہے جسٹ ہمارا کرسر جا رہا ہے شروع میں یعنی کہ کرنٹ سٹیٹس بتانے کے لئے پیج کے سٹارٹنگ میں جا رہا ہے کنٹرول نم پیٹ فائیو سے اور جبکہ یہ وارڈ پڑھنے کے لئے کیا ہوتا ہے میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے دونوں کام کرے گا یہ چیک ٹائم ٹائم پر رکھا ہوا ہے میں نے کرسر تو ٹائم پر ہے تو میں نم پیٹ فائیو کرتی ہوں ٹھیک ہے اب دیکھنا ٹائم پڑھ رہا ہے کرنٹ ورڈ تو کنٹرول کے ساتھ اگر نم پیٹ فائیو کر رہے ہیں تو یہ ڈاکیمنٹ کے جسٹ بگنے یعنی جہاں ہیڈنگ ڈالی ہوئے میں نے وہاں جا رہا ہے ٹھیک ہے یعنی ٹاپ آف دا ڈاکیمنٹ اور اگر کرنٹ ورڈ پڑھنا ہے مجھے ٹائم پہ میرا کرسر ہے تو یہ نم پیٹ فائیو کرنے سے کیا کر رہے ہیں ٹائم اور دیکھو نم پیٹ ٹو سے کرنٹ کیریکٹر پڑے گا ٹچیک ٹائم پریس انسٹ ایف ٹویل وانس انسٹ ایف ٹویل ٹوائس فور ڈیٹ مونف آنڈ یر ٹچیک ٹائم پریس انسٹ ایف ٹویل وانس انسٹ ایف ٹویل ٹوائس فور ڈیٹ مونف آنڈ یر اچھا یہ تھوڑا نویڈیا میں بدلہ ہے ابھی ہی اب اسی اپ ڈیٹ میں تو نم پیٹ ٹو سے کریکٹر پڑھتا ہے تو کرنٹ لائن پڑھ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے کرنٹ لائن کرنٹ ورڈ پڑھے گا ٹائم کرنٹ نم پیٹ ٹائیو سے اور نم پیٹ ٹیٹ کرتی ہوں ٹھیک ہے نم پیٹ ٹیٹ میں دیکھئے ہاں یہ اس سے اب نم پیٹ ٹیٹ اس سے پڑھ رہا ہے نم پیٹ ٹیٹ سے کریکٹر جبکہ نم پیٹ ٹو سے پڑھتا ہے کریکٹر لیکن یہ ابھی نیو اپ ڈیٹ میں چینج ابھی ابھی پتہ چلا تو اچھا ہو گیا نیو اپ ڈیٹ میں ابھی چینج ہوا ہے نم پیٹ ٹیٹ is used to for read کرنٹ کریکٹر ٹھیک ہے اور نم پیٹ ٹیٹ is used to کرنٹ ورڈ لیکن نم پیٹ ٹو ہوتا تھا پہلے کریکٹر کے لیے نم پیٹ ٹیٹ ہوتا تھا لائن کے لیے ابھی کیا ہے نم پیٹ ٹو سے read ہو رہی ہے لائن نم پیٹ ٹو پریس کرتی ہوں میں تبارہ ایک لائن آگے آگے چلتے ہیں پیچھے اوپر چلتے ہیں to select multiple file for multiple file press name on page 3 shift control left shift control up arrow is used to read previous paragraph ٹھیک ہے تو میں اب یہاں پہ ابھی آپ نے سنیا کیا لائن دیں down arrow is used to read next line up arrow is used down arrow control up arrow is used to read previous paragraph control up is used to for previous paragraph اب دیکھو میں یہ نم پیٹ ٹو کرتی ہوں تو current لائن ریڈ کرے گا کیا کرے گا current دھیان سے سننا control up arrow is used to read previous paragraph یہ control ٹو انہیں پڑھا ہے sorry نم پیٹ ٹو پڑھئے control up arrow is used to read previous paragraph اب control numpad 2 کرتے ہیں کیا ہوتا ہے down arrow is used control up arrow is used to read previous paragraph ٹھیک ہے تو کچھ نہیں ہوا control 5 سے cursor جہا آپ کا top of the document ہے چلا جائے گا numpad 5 سے control numpad 2 سے کچھ نہیں ہوگا numpad 2 سے current line پڑھیں گے numpad 2 numpad 5 control numpad 5 سے کچھ ورڈ اور اب control کے ساتھ کر دوں گی تو پھر وہیں چلا جائے گا control home جو کام کرتا وہ ہی کرے گا یہ لیکن control کے ساتھ 2 کام نہیں کرے numpad 2 کچھ کے ساتھ کام نہیں کرے numpad 5 سے control اور یہ current word پڑھ رہا اور 8 پڑھتی ہوں c پڑھے گا character پڑھے گا numpad 8 control کا c پڑھ رہا sorry control کا کیا پڑھ رہا c مرہ ہاتھ سوری ہند ٹچ ہو گیا میرا تو سمجھ گئے کوئی بھی word پہ آپ کا کرسر ہے کرنٹ character پڑھ نے کے لیے پہلے numpad 2 ہوتا تھا لیکن numpad 8 use ہوں numpad 5 current word ہی پڑھے گا control کے ساتھ کوئی کام نہیں کرے گا top of the page چلا جائے گا top of the page page کی top میں اور دیکھئے control home جاتے ہی top of the document اچھا اب یہ numpad 8 جو پڑھتا تھا current line وہ پڑھ رہا current میں نے لکھا تھا کہ numpad 2 سے مطلب میں نے خود نے کام کیا current character numpad 5 current word numpad 8 current line لیکن اب ایسا نہیں ہے numpad 8 for use to read previous character numpad 5 is used to read for previous word and numpad 2 numpad 2 یاد رکھنا ہے numpad 2 is used to for current line current we will use numpad 2 current word we will use for numpad 5 current character we will use for by pressing numpad 2 but numlock should be off اگر ہمیں کوئی بھی current line کو پڑھنا ہے تو اب ہمیں numpad 8 دبانا ہوگا پہلے ایسا نہیں ہوتا تال ایک نب ایسا ہے nv d کے ساتھ اور current word پڑھنا ہے تو numpad 5 دبانا ہوگا اور num sorry current character پڑھنا ہے numpad 8 numpad 5 current word کریکٹر کے لئے اب میں آپ کو پوری چیزیں بتاتی ہوں ٹھیک ہے نمپیڈ 2 سے دیکھیں سیمیلر لائن پڑھے گا کرنٹ لائن ٹھیک ہے کنترول اپارو is used to read previous paragraph ٹھیک ہے اب میں ذرا نمپیڈ 1 کرتی ہوں یعنی پریویس لائن کسے پڑھ رہا ہے نمپیڈ 1 سے نیکس لائن ٹھیک ہے نمپیڈ 3 کنترول اپارو is used to read previous paragraph پھر نمپیڈ 3 کنترول اپارو is used to read next paragraph پھر نمپیڈ 3 آلٹ اپارو is used to read previous line in between paragraph آلٹ اپارو is used to read next line in between paragraph دو کو آلٹ ڈاون ارو فور نیکسٹ لائن in between paragraph تو اب میں نمپیڈ 2 کرتی ہوں تو یہ پڑھے گا پریویس یعنی نمپیڈ 2 تو کرنٹ لائن کو پڑھے گا نمپیڈ 1 کرتی ہوں آلٹ اپارو is used to read previous line in between paragraph ٹھیک ہے پھر آلٹ 2 سے تو کرنٹ لائن آلٹ اپارو is used to read previous line in between paragraph آلٹ ڈاون ارو is used to read next line in between paragraph کس سے کرا آلٹ یہ نمپیڈ 3 سے تو نمپیڈ 1 نمپیڈ 2 نمپیڈ 3 نمپیڈ 1 فور پریویس لائن نمپیڈ 2 فور کرنٹ لائن نمپیڈ 3 فور نیکسٹ لائن اب نمپیڈ 4 دیکھتے ہیں لائن فیڈ لائن فیڈ آلٹ آلٹ کرنٹ ورڈ سے کیا پڑھ رہا ہے آلٹ 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 اور پھر نمپیڈ 6 سے ڈاون آلٹ 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 لائن نمپیڈ 5 کو دو بارا دبایا ہے تو میں نے شی Tree پڑھ رہا ہے آل 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 ٹھیک ہم �� quier RO آلٹ 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 ہمارا کیا ہو رہا ہے پریویس پریویس کریکٹر پڑھ رہا ہے اب اے پڑے گا نمپیڈ 8 سے کیونکہ کرنٹ کریکٹر ہے 9 سے پڑھیں گے نمپیڈ 9 سے جو رائٹ ایرو کرتا ہے کام کون پڑھ رہا ہے نمپیڈ 9 پڑھ رہا ہے نیکسٹ کریکٹر اور اب دیکھو کرنٹ کریکٹر پڑھے گا نمپیڈ 2 پڑھ رہا ہے کرنٹ آپ دیکھو نمپیڈ 1 پریویس کریکٹر ٹھیک ہے تو سمجھ آئی بات نمپیڈ 1 for read پریویس کریکٹر نمپیڈ 2 is used for read current کریکٹر نمپیڈ 3 is used for read next کریکٹر نمپیڈ 4 is used to read for previous word نمپیڈ 5 is used to read for current word نمپیڈ 6 is used to read for next word نمپیڈ 7 is used to read for previous line نمپیڈ 8 is used to for current line نمپیڈ 9 is used to read for next line جو ابھی نمپیڈ یہ کر رہا ہے 789 ایک منٹ ایک منٹ کچھ گلتی ہو گئی ہے یہاں پر ہاں نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں میں نے جو بولا تھا وہ غلط بولا تھا پہلے ابھی بھی وہی کام کر رہا ہے دھیان سے سننے کی بات ہے 1,2,3 previous next character کا کام کرتا ہے previous current next کا ٹھیک ہے 4,5,6 نمپیڈ کا previous current next word کا اور previous previous current اور next line کا کون کرتا ہے وہ 8,7,8,9 ٹھیک ہے یاد رکھنا وہ پہلے مجھے بولنے میں غلطی ہو گئی تھی ابھی بھی نمپیڈ 8,7 اور 9 جو ہے کیا ہے نمپیڈ 7,8,9 جو ہے وہ line کو read کر رہے ہیں previous current اور next کو اور نمپیڈ 4,5,6 جو ہے وہ previous current اور next word کو read کر رہے ہیں previous current اور next word کو اور نمپیڈ 1,2,3 previous current اور next character کو یوز کر رہے ہیں پہلے میں نے غلط بول دیا تھا شاید میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ 8 کا کام کر رہا ہے 8,2 کا تو وہ مجھے بولنے میں غلطی ہو گئی یاد رکھنا نمپیڈ 1,2,3 کیا کر رہے ہیں previous اور current اور next character کو نمپیڈ 4,5,6 previous current, next character word کو read کر رہے ہیں previous current اور next word کو اور نمپیڈ 7,8,9 previous current اور next line کو read کر رہے ہیں کس کو previous current 9 کو ٹھیک ہے دھیان رکھنا نمپیڈ 1 نمپیڈ 1 نمپیڈ 2 نمپیڈ 2 نمپیڈ 3,2,0,x,2,0 نمپیڈ 3,9,jouMrp4,f0,x,4,5 پڑھے گا وآن دے کیونکہ current generation و ٹھیک ہے والت نمپیڈ 6 لمر ہے نمپیڈ 7 والت الف ¿das ف4 جو نمپیڈ 8 پڑھے گا ، نمپیڈ 9 آپ کے سامنے وہ بول دیا تو نائن اور کی بورڈ کو تھوڑا ترچھا کر کے رکھا تھا تو اسی لیے تو یہ آدھرنا 789 ابھی بھی پریویس نیکسٹ اور کرنٹ لائن کا کام کر رہے ہیں 456 پریویس کرنٹ اور نیکسٹ ورڈ کا اور پریویس کرنٹ اور نیکسٹ کریکٹر کا کام نمپیڈ نمپیڈ 1 نمپیڈ 2 نمپیڈ 3 وہ میں نے کی بورڈ کو گھما کے رکھا اس لیے وہ تھوڑا مجھے بولنے میں غلطی ہو گئی ٹھیک ہے ابھی ٹھیک کیا ہے میں نے تو یہ ہو گیا کنٹرول ہوم top of the document پیج وان کنٹرول کیز یہ میں نے ہیڈنگ ڈالی تھی اس کی تو وہی پڑھ رہا ہے وہ اور کنٹرول نمپیڈ 5 سے بھی وہ یہی پڑھ رہا تھا ٹھیک ہے کنٹرول لینڈ پیج 5 بلانک پیج 5 بلانک اب میں کنٹرول نمپیڈ 5 کرتی ہوں ٹھیک ہے کنٹرول نمپیڈ 5 دیکھئے کنٹرول نمپیڈ 5 بولا کچھ نہیں لیکن کہاں ہمارا کرسر دیکھتے ہیں انسٹ اپیرو کرتے ہیں یہ نہیں top of the document کا کام کر رہا ہے کنٹرول نمپیڈ 5 اس کا کام کر رہا ہے top of the document کنٹرول ہوم انڈ کنٹرول نمپیڈ 5 اس کا کام کر رہا ہے کنٹرول نمپیڈ 5 بولا کس کے لیے کنٹرول انڈ کرے گا کس کے لیے last یعنی end of the document کے لیے ٹھیک ہے جی ہو گیا کام آپ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیٹر نہیں پڑے گا لیٹر نہیں پڑے گا لیٹر نہیں پڑے گا موسیقی 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 یہ غلط لکھ دیا تھا لیے میں اس کو سہی کرتی ہوں ٹھیک ہے موسیقی ایک منٹ میں اس کو کرتی ہوں موسیقی 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 um but letter e t t e r اب میں دیکھو کرتے ہوں اس کو ٹھیک ہے space r e t t e l اب میں ورڈ لگتے ہوں w o r d word dot ٹھیک ہے اب دیکھو spelling error um part 5 is used to read current word but um part should be off ٹھیک ہے spelling error um compute um part 5 is used to read current word but um part should be off ٹھیک ہے control spelling error um part 5 is used to read current line but spelling error c t r l space spelling error n um compute and control um part 5 is used to read current line but spelling error um lock should be off nai اب میں لائن کو ہٹا دیتی ہوں اسے ٹھیک ہے دیکھو pad 5 is used to read current line nai current line کو کون کرے گا 8 کرے گا ٹھیک ہے تو میں لائن کو ہٹا i n control um part 5 is c um part 5 is used to read current line in in okay ھیک ہے e n e space now i take the line n i l ھیک ہے i write top 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 پٹھیکے تی او پ چاہیے لیکن کے لئے近ر Pet Ctrl numpad 5 ٹھیکے کرنٹ ٹاپ اس لئے میں نے لکھا رہا ہے کہ آپ کے جو بھی ٹاپ پیج کا وہاں پہ آپ کا یہ کنٹرول ہوم کی طرح چلا جائے کنٹرول ہوم تو خر کتنے بھی پیج ہو تو وہاں پہ ٹاپ آف دے دوکیمنٹ جائے گا ٹھیک ہے وہ ٹاپ آف دے دوکیمنٹ ہی جانا ہے لیکن کنٹرول نمپیڈ 5 یہ ہے جس پیج پر آپ ہیں اس کے تو وہ ٹاپ میں جائے گا ہی جائے گا کنٹرول نمپیڈ 5 تو کنٹرول 7 کنٹرول نمپیڈ 7 کنٹرول آ 458 نمپیڈ 9 Прریویس کرینٹ نیکس لائنem اور گنا History 4 47 56 Прریویس کرینٹ نیکس ورڈ نمپیڈ 1 نمپیڈ 2 نمپیڈ 3 ڈیور PREVIOUS کرینٹ نیکسٹ کیریکٹر ٹھیک ہے یاد رکھنا اور کنٹرول نمپیڈ 5 ایٹ ویل بی بیہیویر لائک کنٹرول ہوں ٹھیک ہے یہ یاد اٹنا وہ میں نے تھوڑا سا تب ہی تو میں نے کہا کہ نمپیڈ 2 جو کام کر رہا تھا وہ نمپیڈ 5 کیوں نہیں وہ نمپیڈ 8 کیوں کر رہا ہے وہ تھوڑا کی بورڈ میں نے گھما دیا تھا دوسرے مورڈ میں چلا گیا تھا اس لیے تو سمٹیمز اٹھ ویٹ ہپنس بات میرے ساتھ تھوڑس ٹائم ہوئے جو وہ میں آپ کو کی بورڈ میں نے دھیام سے نہیں رکھا تھا وہ دھوما کے رکھ دیا تھا میں گھما کے بھی نہیں سکتے مطلب رکھنے کا پس ایسے ہی رکھا ایک جگہ اور وہاں پہ کام اس کو پرپر نہیں رکھا ترچھا کی بورڈ رکھ کے اور گھما دیا اسے ٹیبل پہ تو کوئی نہیں تو سمٹیمز اٹھ پنس تو آئی ہوپ سو کی ریڈنگ کمانڈ آپ سب کو کلیار ہوں گی and it happens سمٹیمز and it happen first time only جب سے میں پانچ دس سال پانچ سال نہیں پانچ سال سے پڑھا رہی ہوں تب سے ہی پہلی بار ہوایا کی بورڈ تھوڑا گھما کے رکھ دیا okay تو نمپیڈ one two three current previous current اور next اس کو ہی پڑھیں گے کس کو کریکٹر کو نمپیڈ four five six previous current next word کو پڑھیں گے اور نمپیڈ seven eight nine previous current اور next line کو جیسا میں نے پہلے کیا ہے کام ویسے ہی کر رہا ہے کام ٹھیک ہے تو پیس فورگیٹ کی بورڈ راؤنڈ وہ بھول جائے آپ ٹھیک ہے کی بورڈ ٹرن کو ٹھیک تو انا فور ٹوڈے آج کے لئے لائک کومنٹ شیئر ضرور کریں انا فور ٹوڈے cycles جیسے ہیں کو ملٹ ٹھیک ڹھیک ڹھیک ڹی ڹی ڹ موسیقی